ڈلی پولیس ڈلی پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے ڈلی میں کیسے دنگے کا ایکشن پلان بنا اور ڈلی پولیس کا اب کیا ریاکشن ہے اس ریپورٹ سے سمجھئے پچیس افائیار میں کس کے نام کون سی دھارہ ہیں سیتیس کسان نتاؤں پر مقدمہ درج گرفتاری کم تین سو ویڈیو پولیس کے پاس آئے کس کے چہرے سامنے آئے چالیس بیان آن ریکارڈ کیمرہ آف ہوگا ایکشن شروع ہوگا سارے پانچ سو ٹوٹر اکاؤنٹ سسپیٹ بیک نیوز فیلانے میں کس کا نام دو سو پولیس والوں کی آنکھوں دیکھیں جو دنیا نے نہیں دیکھا ایک دم سے وہاں سے پتھر باجی ہوئی لاتھی ڈنڈے بھالے تلوارے جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ انہوں نے یوز کرنا شروع کر دیا گنڈے کسان جو تھے نشے کی حالت میں انہوں نے جس طرح سے اتنی بربرتہ کے ساتھ جو بہبار کیا ہے بہت برا حال تھا اس ٹائم تو ہمیں لگی نہیں رہی تھا کہ ہم ایک چانس کے لیے کی بچ بھی جائیں گے لال کلے سے لے کر نانگلوئی تک گھوڑے پر بھالے سے لے کر سڑک پر تلوار کیوار تک ہاتھ میں بندوب سے لے کر ٹوٹر میں افواہ تک 26 جنوری کو دلی میں جو جو ہوا وہ اچانک نہیں ہوا بینا مقصد نہیں ہوا بلکہ پکچر کی جیسی سکرپٹ تھی جیسا اسکرین پلے لکھا گیا تھا جس کا جو کردار تیہ کیا گیا تھا بلکل ویسا ہی ہوا ایکشن تو ہو گیا اب کیسا رییکشن ہوگا کہاں کہاں پر ہوگا لسٹ میں کتنے نام ہیں کن کے نام ہیں پوری تیاری ہو چکی ہے ڈلی میں گیر کانونی طریقے سے کیے گئے آندولن اور اس دوران ہنسا اور پراتتو زیوہاگ کی سمپتی ایک سمارکھ لال کلے پر فرائے گا جنڈا کو بڑی کم بھیرتا سے لے رہے ہیں ہنسا کرنے والوں کی ویڈیو فوٹیجز ہمارے پاس ہے اور اس کی ویسلیشن ہو رہی ہے فیس ریکنویسن سسٹم سے جو بھی اس میں بھاگ لینے والے ان کو ان کے پہچان کی جاری ہے اور ان کی ارس کی جائے گی آگے کانونی کاروائی کی جائے گی 26 جنوری کے ویلن کی تین اینگل سے پوری پرطال ہوگی کیسے اور کس نے بھڑکایا پولیس والوں نے کیا بتایا اور گراؤنڈ پر کیا نظر آیا راکیش ٹکیت گرنام سنگھ چڑھونی یوگیندری آدم یدویر سنگھ دیپ سیدھ یہ وہ چہرے ہیں جو دلی میں ہنسا آراجکتہ اپدرو اور دیش دروہ کے مکھیارو پی گرطنطر دیوس پر جو ہوا وہ سب نے دیکھا لیکن اس سے ٹھیک پہلے کیمرے پر جو کچھ ریکارڈ ہوا وہ اس ساجش کا سب سے بڑا سبوت ہے یہ ہے راکیش ٹکیت کسان نیتا 21 جنوری کو انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور جو اشارہ کر رہے ہیں بڑے غور سے سمجھیں یہاں آو گے بات چیت چلی رہی اپنا ٹھیک ٹھاک آئی ہو پان ساتھ دن کا اپنا رہسان پانی لے کاؤ سرکار ماننی رہی جہاں دے کڑی پیٹ دی سرکار اپنا لیای ہو جنڈا جنڈا بھی لگانا جنڈا لگانے کے لیے سمجھے یہ ساری بات جنڈا لگا گا ترنگا بھی جنڈا ویسا بھی لگا لیے اور آج ہو بس اب بہت بول لیا لال کلے میں جو کچھ ہوا اس نے پورے دیش کا سر شرم سے جھکا دیا لال کلے پر اپدرویوں کا آنا سنیوگ تھا یا ساجش راکیش ٹکیت کے اس بیان سے خود اندازہ لگائی راشپتی بھون سے اور انڈیا گیٹ تک وہ یاترہ نکال لیں گے انہوں نے یاترہ اپنی سوٹ کر دی جو پریڑ ہے اور ہم لال کلے سے نکال لیں گے انڈیا گیٹ تک تو دنوں کا میل بھی لاب وہیں ہوگا کسانوں کو بھڑکانے میں اکیلے راکیش ٹکیت شامل نہیں ہے بلکہ کسان نے تاک گرنام سنگھ بھی کم نہیں 27 جنوری کو جو تصویر سامنے آئی اس کی کہانی یہی سے لکھی گئی پورے کسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ 26 تاریخ کو اپنے تیاری کر کے ٹریکٹروں کے ساتھ آ جائیں جبردستین کے بیریکیٹ توڑ کے ڈلی میں بھوچیں گے اور سرکار لاتھی مارے گوڑی مارے جو کرنا ان کو کریں لیکن 26 تاریخ کو جو ہے وہ اترہ سے فائنل میچ ہوگا اور اس دن جو بھی ہوگا وہ سرکار کے جمعے باری کیسے بیریکیٹس کو توڑنا ہے کیسے پولیس اور سرکار پر ایلیان ڈالنا ہے باقاعدہ اسٹریٹی جی تیار کی گئی تھی اب ملیے تیسرے کردار سے کسان نیتا یدھویر سنگھ جنہوں نے آج میں گھی ڈالنے کا برابر کام کیا شاہین باغ کو ان کے پولیس نے اٹھا دیا تھا اور وہ ایک سمیں پہ اور وہ سوچ رہے تھے کہ جس دن چاہیں گے ان کو بھی اٹھا دیں گے نومت نہیں آئے گی ہمارا کسان ایکشن کے لیے تیار بیٹھا ہے میں چیتاؤں نہیں دیتا ہوں سرکار کو جس طرح کا رویہ اپنا ہے وہ جو دو باتیں انہوں نے کی وہ وشہ جو ہے وہ ہماری تھے مانگ ہماری تھی لیکن ہم ایک اور دو جو مانگ ہیں ہماری اس پہ ہم بلکل اڈگ ہیں اور کوئی بھی سمجھوتا ان پہ کریں گے نہیں جس سے طور پہ کسانوں کو بھی کڑے فیصلے لینے پڑیں گے اس کی جمعوان سرکار ہوگی ظاہر ہے لال کلے پر جو کچھ ہوا وہ شاہین باغ کے موڈل کا امپروائیشن تھا پرانی غلطیوں سے سبق اور نئی رنگی کی پر عمل نتیجہ لال کلے اور گلتن ترکی آن بان شان کے اپمان کے روک میں دیکھا دنگائیوں نے قانون کو چیلنج کیا تو قانون نے بھی اپنی ڈیوٹی نبھانی شروع کر دی جیسا کہ میں نے کہا مکربہ چوک کے پاس بیریکیٹ پہ پہنچے اور آگے جانے سے منع کیا اور وہیں پہ ایک بھاشن واجی ہوئی ستنام چنگ پنو دوارا جس کو آپ ابھی سن سکتے ہیں بھاشن واجی ہوئی ساڑا سٹ دیکھ رہا راکیش ٹکیت پر دو ایف آئی آر درج ہوئی جس میں دھارہ 307 یعنی جان سے مارنے کی کوشش کا بھی سیکشن لگایا گیا ہے ٹکیت کے علاوہ یوگیندری آدم، ستنام سنگھ پننو، درشن پال سنگھ، وی ایم سنگھ، سرون سنگھ، جوگیندر سنگھ اوگراہن، بلویر سنگھ راجیوال، پوٹا سنگھ، رشیپال امبابتا، بریم سنگھ گہلون، سرجید سنگھ پور، جگبیر سنگھ تاڑا، بھوک سنگھ منسا، سوکپال سنگھ ڈافر پر دلی پولیس میں اف آئی آر کی کسان نیتا کسانوں کو بھڑکا رہے تھے تو کسان نیتا کا بھیش بنا کر دیت سندھو اور بھی بڑی پلاننگ کر رہا تھا جس وقت لال کلے کی پراشیر پر دھارمک جھنڈا لہرائے جا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت، اسی جگہ دیت سندھو موجود تھا اس شرمناخ حرکت کا ویڈیو بنا رہا تھا اور کونسا جھنڈا کیسے فہرانہ ہے، اس کا انسٹرکشن بھی دے رہا تھا دیت سندھو کون ہے؟ اس پر کیا کیا آروپ؟ اور یہ اب کیا صفائی دی رہا ہے؟ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں دیپ سندھو پنجابی فلم ایکٹر ہے سنگھو بارڈر پر کسانوں کے سمرتھن میں سب سے پہلے دھرنا دیا تھا اس کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر دیپ سندھو نے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا بڑے نتاؤں کو ایک ساتھ آنے اور پنجاب کے لیے فائٹ کرنے کے لیے آمندرت کیا دیپ سندھو پر خالستان سمرتھک ہونے کا آروپ ہے این آئی اے نے اس سخف اور جسٹس ماملے کے لیے ان کو نوٹس بھی بھیج آنے کسان نے تا لال کلے کے دنگے سے پلہ جھاڑ چکے ہیں ہر کسی نے دیپ سندھو سے کنارہ کر لیا ہے لیکن سندھو اب سیوکت کسان مورچے کو ہی ماسٹر مائنڈ بتا رہا ہے پہلا ساڈے پندیر صاحب تے پننو صاحب نے ایک آل مورچے دی سٹیج تو آکھی بھی آسی پلس والے دیتے ہوئے روٹ تو آو دا مارچ نہیں کرڑاں گے روز مارچ نہیں کرڑاں گے آسی دلی دے اندر جاوانگے ہونہ او دوباد سنجھوکت کسان مورچے چا ایک آم سہمتی ہوئی دیپ سی دو فلحال بھاگا بھاگا پھر رہا ہے لیکن دلی پولیس کسی بھی دنگائی کو چھوڑے گی دلی پولیس نے اب 25 افائی آر درج کی ہے جن میں جان سے مارنے کی کوشش کرنے پر دھارہ 307 سے لے کر سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانا تک شامل ہے مہا ماری ایکٹ کے تحت بھی دھارائیں لگی ہیں دنگا بھڑکانے کی کوشش کرنے کا ایجام ہے سرکاری کرمچاری پر حملہ کرنا دھارہ 188, 201, 353, 279, 320 ایسے تمام مقدمیں درج کی گئے ہیں سب کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کلپٹ جس کی پہچان ہوتی ہے اور جس کی سمہولیت پائی جاتی ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا نو ون ون ویل بی سپیر جو بھی فارمس لیڈرز ہیں اور ان کی سمہولیت پائی جاتی ہے ان کے خلاب کانونی کاروائی کی جائے گی راست کے سمان اور سرکشہ میں دلی پولیس کسان سنگڑوں سے پوسٹھاچ کرے گی اور جو بھی کٹھور کاروائی کرنی پڑے گی وہ کرے گی دلی کے الگ الگ حصے میں توڑ بھوڑ ہنگامہ کیا گیا تو دلی کے الگ الگ تھانوں میں جو آج ہم نے سبی جنوری منار ہے جو سنٹرل دلی زلے میں ایک اف آئی آر درج کی گئی دوارکہ زلے میں تین اف آئی آر درج کی گئی پوروی دلی میں چار اف آئی آر درج کی گئی اتری دلی میں دو نورتھ ہیش دلی میں ایک نورتھ بیش دلی زلے میں دو آوٹر نورتھ میں چار شاہدرہ میں ایک اور پشمی دلی میں تین کیس درج کیے گی دلی میں جس طرح کا حملہ ہوا اس کی کلپنا نہ دلی نے کی تھی نہ دلی پولیس تیار تھے کیونکہ کسان سنگٹھنوں نے جو دلی پولیس سے وعدہ کیا تھا جس انڈر ٹیکنگ پر کسان نتاؤں نے سائن کیے تھے اس کے مطابق ٹریکٹر مارچ بہت شانتی سے ہونا تھا لیکن ہوا کچھ اور ہی لالکلہ آئی ٹیو اکشردھام نانگلو دلی میں ہر جگہ ایک ہی پیٹرن میں ایک ہی سٹائل سے پولیس پر حملہ کیا گیا چاہے اکشردھام میں تلوار سے وار ہو یا لالکلے کے اندر فرسے سے حملہ ہو آئی ٹیو میں ٹریکٹر سے بس کو ہٹانا ہو یا نانگلوی میں پولیس کی وین پلٹنا ہو جگہ الگ الگ تھی لیکن رننی تھی بلکل سیم چو سیم دنگائی کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے پولیس پر کتنی بے رہمی سے حملہ کیا اس کے لیے پہلے کچھ چہرے دیکھیں ایس آئی جگندر راج کونسٹیبل ریتو کونسٹیبل ریکھا ایسے چو پی سی آدو ایسے چو بلجید سنگھ آپریٹر سندیب ان سب پر جان لیوا اٹیک ہوا ابھی کئی پولیس کرمی تیرت رام شاہ اسپتال میں بھرتی ہیں تو کئی اپنے گھروں میں بستر پر ہیں ایسے چو بلجید سنگھ کی بھی حالت ایسی ہی ہے بلجید سنگھ کی یہ دو تصویریں دیکھیں ایک تصویر ڈیوٹی کے وقت کی ہے جب ایسے چو بلجید پر حملہ ہوا دوسری جب اسپتال میں ان کا علاج کیا گیا ایسے چو بلجید کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں میں اپنے سٹاف کے ساتھ ڈیوٹی پہ تھا نجب گھرڈ روڈ پر گانسی پورا پکٹ کے پاس وہاں پر ہمارا ڈیوٹی تھی یہ جتنے ہی پردشن کاری ہیں کسان یہ آئیں گے ان کو روکنا ہے ان کو اندر دلی میں جانے نہیں دینا ہے قریب تین بجے قریب دہائی سے تین بجے قریب بہت سارے پردشن کاری کسان نجب گھرڈ سائیڈ سے آ گئے ٹریکٹر لے کے اور وہ بڑے ہنسک تھے ان کو کافی سمجھایا گیا لیکن وہ کسی بھی طرح سے باز نہیں آنا تھے انہوں نے بیریکیٹس توڑ دیئے گئے بس لگی ہوئی تھی نالے کے اوپر بس کو توڑنا شروع کر دیا ان کے پاس ہر طرح کاتھیار تھا ایون کئی لوگوں نے شرابیں بھی بھی رکھی تھی اور بڑے بڑے لٹ جھنڈوں میں باندھ رکھے تھے اور اس سے بار کر دی ایک آدمی کو بہت زیادہ بے کابو تھا بس پہ توڑ پھوڑ کرنے میں نے اس کو جیسے ہی پکڑا میرے دونوں ہاتھوں پہ انہوں نے لٹھوں سے بار کی نانگلوئی میں بس توڑی گئی بیریکیٹس توڑے گئے پولیس پر حملہ ہوئی اتنی زیادہ ہنسہ ہوئی جس کی گواہی نانگلوئی کا چپا چپا دے رہا ہے تتھا کتھت شانتی پریے کسانوں نے کل نانگلے چوک پہ جو ہنسہ کا تانڈو کیا اس کے نشان آج بھی یہاں پہ موجود ہے اس گاڑی کو دیکھئے کس طرح سے توڑا گیا ہے بڑے بڑے پتھر کے جریعے پہلے جو وینڈ سیلڈ ہے اس کو توڑا گیا اور شاید ہی کوئی ایک پارٹ ہو اس گاڑی میں جو سلامت بچا ہوا کس ہتھیار کا استعمال کر رہتے وہ لوگ آپ دیکھئے کہ یہ کس طرح سے یہاں پہ کٹ لگایا گیا ہے کتنے بڑے بڑے پتھر ہے یہاں پہ پولیس کی گاڑی ہے اس میں بھر کے تمام پولیس کا ارمی آئے تھے یہاں پہ نانگلے چوک پہ جن کی جوٹی لگی ہوئی تھی اور اس گاڑی میں کچھ بھی سلامت نہیں ہے چاہے وہ سیٹ ہو شیشے ہو آگے سٹیرنگ ہو کچھ بھی نہیں بچا ہے ایک ایک چیز کو توڑا گیا ہے تسلی سے گھنٹوں یہاں پہ اپدرب ہوتا رہا کوئی بھی گاڑی اگر دیکھ جا رہی تھی اگر اس دلی پولیس کا کوئی سٹیکر تھا یا دلی پولیس لکھا ہوا تھا تو اس کو اچھی طرح سے تسلی بکس ایک ایک چیز توڑ رہے تھے اور پھر اس گرین کو دیکھیں اس گرین کا استعمال اس لیے ہوا تھا یہاں پہ بڑے بڑے جو کنکریٹ کے سلابز تھے وہ لاکے یہاں رکھے گئے تھے اور روڈ بلوک کیا گیا تھا اور کسانوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تمام شیسے توڑ دیے گئے ہوا نکال دی گئے جس سے کسی بھی طرح کا کوئی مومنٹ نہیں ہو سکے اور پولیس کرمی اسی کے بیچ میں آکے فس جائے جو بھی ریلنگز تھی ان کو توڑ دیا گیا اور یہ سب ہوا ہے کسانوں کے ذریعے گھنٹوں یہاں پہ تانڈو چلتا رہا اور آگ جنی کی کوشش کی گئی توڑ فور ہوئی پتھر بازی ہوتی رہی یہاں پہ شام کے تقریباً پانچ بہے تک پتھر بازی یہاں پہ ہونا پڑا پیچھے کونسٹیبل ریخہ لال کلے کے پراشیر کے نیچے تیناک تھی جس وقت دنگائیوں نے پولیس پر حملہ کیا وہ بھی وہاں موجود تھی ریخہ بھی نہر میں گر گئی جہاں انہیں پسلی میں چھوٹ آئی دنگائیوں کے بیچ جب کونسٹیبل ریخہ گھر گئی تو ساتھی پولیس والوں نے انہیں وہاں سے بچا کر باہر نکالا میں اور ریتو ہم دونوں ساتھ ہی تھے بھوٹی پہ اور ہم وہاں آرام سے گھڑے تھے اندرہ بیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن جیسے وہ پتھر بازی شروع ہوئے تو ہم بھی ان کے ساتھ مطلب جان بچانے کے لیے بھاگے جیسے ہم گریل سے سائٹ کروز کرنے لگے پولیس والوں نے جو نیچے گردے تھے نالے میں اور ہم نالے میں نکوتے لیکن جیسے ہم گریل کی تو وہ گریل ٹوٹ کے میرے اوپر گیر گئی وہ زیادہ ہو رہا تھا یہ نہیں لگ رہا تھا کہ بچ جائیں گے ریکھا کو اتنی گمبھیر چوٹ آئی ہے کہ ان سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا لال کلے میں سرکشہ بلوں کا نہر میں گرتے ہوئے ویڈیو جس نے دیکھا وہ دنگ رہ گیا لال کلہ ہے اور لال کلے کی اسی خائی میں میں موجود ہوں یہ نہر ہے جو اس میں عام طور پر جب یہ بنا تھا تو پانی بھرا ہوتا تھا تاکہ لال کلے کی سرکشہ رہے اور اسی خائی میں کود کر کئی پولیس والوں نے اپنی جان بچائی آپ دیکھیں یہ پولیس والوں کی کیپ ہے جو پانی میں یہاں پر گر گئی تھی بہت سارے پولیس والے اپنی جان بچانے کے لیے یہی سے کودے تھے اسی دیوار سے پوری نہر میں کودے تھے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکیں سیم انہوں نے اتنا بڑھتا کہ کسی بھی طریقے سے جو اپدروی تھے ان پر حملہ نہیں کیا اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ اسی خائی میں کود گئے تھے اور فیلحال اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ اوپر دیوار بنی ہوئی ہے اس کی ریلنگ تک گرل تک توڑ کر یہاں پر فیق دی گئی ہے تو یہ اسطیتھی تھی اس دوران آپ اندازہ لگائیے کہ منظر کیسا رہا ہوگا آپ یہ دیکھیں جو اپدروی اپنے ساتھ یہ ڈنڈے اور جو دوسری سامان لے کے آئے تھے وہ تک یہاں پر پڑے ہوئے ہیں کیونکہ لگاتار وہ پولس کرمیوں پر حملہ کر رہے تھے اے اس آئی جوگندر راج لال قلے کے مین گیٹ پر تینات تھے ٹھیک وہیں جہاں پر سب سے پہلے دنگائیوں نے حملہ کیا بھیڑ نے ڈنڈے بھالے تلوار اور پتھروں سے حملہ کیا جس کے سامنے جوگندر سنگھ اور ان کی ٹیم بے بس خالیت اس کو نیچے فینک دیا جسے کہ ہمارے ڈی سی بی صاحب نے پگڑ لیا ہمارے ترنگے آپ مان نہ ہو نیچے نہ گرے ڈی سی بی صاحب نے اس کو پگڑ لیا اور اس کے باوجود ہمارے ڈی سی بی صاحب نے میسید دیا جس کے پاس جو فورس ہے وہ لے کر آئیں تاکہ ہم ان سے اپنا جو ریمپٹ ہے اس کو خالی کروا سکے پیار محبت سے ان کو نیچے واپس بھیج دے ریمپٹ خالی کروا لیں یہ لال کے لئے کہ باہر جو کچھ کر رہے ہیں کرنے ہیں لیکن ریمپٹ سے اٹھ کو خالی کروا دیں تو ہم اپنی فورس جو ہمارے پاس سی آر پی کی دو کمپنیاں تھی تو اس کو ہم سائٹ سے لے کر جا رہے تھے لہور گیٹ کی طرف تو اتنے میں اندر سے مو باہر کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا جب وہ مو باہر کی طرف لہور گیٹ سے بھاگ رہا تھا اور میرے ساتھ جو پورس چل رہا تھا ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا پورس کے اوپر اور لاٹھی لاٹھی ڈندے بھالے تلوارے جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ انہوں نے یوز کرنا شروع کر دیا اور ہم سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ ایسا کام مت کریے یہ لاٹھی وغیرہ بھالے وغیرہ مت چلائی لیکن کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا جو ایسائی جو گندر سنگھ بتا رہے تھے اس کو سمجھنے کے لیے ہماری ٹیم آن لوکیشن پہنچی کلے کی وہ پراشیر ہے جہاں پر ہر سال پندرہ اگست کو پردھان منتری جھنڈا فیراتے ہیں لیکن کل چھبیس جنوری کے دن یہاں پر کچھ اپدروی چڑھائے اور انہوں نے کئی طرح کے جھنڈے فیرائے اور اس وقت میں لالکلے کی پراشیر کے آگے اس سوکھی نہر میں کھڑا ہوں جہاں پر کود کر کئی پولیس والوں کو اپنی جان بچانی پڑی یہ تقریباً پندرہ سے بیس فٹ ہائٹ کی وہ دیوار ہے جو سیدھا کھائی کی طرف آتی ہے اور بیس فٹ کے قریب اس کی اچائی ہوگی اور آپ یہ سوچیں کہ ان پولیس والوں کے پاس ہتیار بھی تھے لاتھی ڈنڈے بھی تھے لیکن باوجود اس کے ان پولیس والوں نے اتنا سائیم برتا کہ جو پردیشن کاری لال کلے کے کمپاؤنڈ کے اندر آگئے تھے ان پر ہتیار کا استعمال نہیں کیا حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اپنی جان بچانے کے لیے ہتیار کا استعمال کر سکتے تھے لیکن باوجود اس کے انہوں نے ایسا نہیں کیا جو لوگ پولیس پر آروپ لگا رہے ہیں وہ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر ایک منٹ بھی دیکھ لیں تو پتا چل جائے گا پولیس نے کتنی سمجداری اور بہادری سے کام کیا جب سنگھو بارڈر پر کسان بہت اگریسیو ہو گئے تو دلی پولیس کے جوائنٹ سی پی نورڈن رینج نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے جے جوان جے کسان کا نعرہ بھی لگوائے جے جوان جے کسان کا نعرہ لگا رہے ہیں یہاں پہ کسان بھی یہ کرے ہوئے ہیں جی طریقے سے یہاں پہ جے جوان جے کسان لیکن کسانوں نے نہ اس نعرے کی پرواہ کی اور نہ قانون کی اُلٹا پولیس پر جان لیوہ حملہ کیا مانگ کر رہے تھے وہ پدرو مچا رہے تھے جیسے آئی ٹیو والے انڈیا گیٹ جانا چاہتے تھے اس مانگ کے ساتھ پدرو مچایا یہاں جو بھیڑ پہنچی تھی وہ کیا کہہ رہی نہیں مانگ کا تو کچھ اتنا کیونکہ ان کا کوئی ایسا نیتا بھی نہیں تھا کہ ان کی مانگ کے بارے میں کچھ پتا چلے اور باقی بہت زیادہ عبدر مچایا ہے انہوں نے کافی ڈنڈے لانٹھیا کسان تو نہیں لیکن گنڈے ہی کہے جائیں گے وہ گنڈے کسان جو تھے نشے کی حالت میں انہوں نے جس طرح سے اتنی بربرتہ کے ساتھ جو بیوار کیا ہے اس نے لانٹھی ماری یا کیسے چوٹ لگیا ابھی مجھے ملکل لگا ہے پیچھے سے مارا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل پایا کہ وہ کیا چیز ہتھیار ماری ہے ان کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے پیچھے سے آکے بہت تیجی سے مارا ہے جیسے گھوما تو سامنے تین چار اور کھڑے انہوں نے پکڑا کافی زیادہ مار پیٹ ہوئی ہے وہاں پہ پولس کے مطابق وہ کسان نہیں گنڈے تھے نشے میں تھے ہتھیاروں سے لیس تھے لال قلعے پر جتنا زبردست پرہار ہوا تھا اس کے ثبوت اب تک موجود یہ سی ایس ایف کی وہ کیو آر ٹی وین ہے جو کی ہمیشہ چوبیسو گھنٹے لال قلعے کی سرکشہ میں تینات رہتی ہے لیکن اس کوئک ریاکشن ٹیم کی وین کا آپ دیکھیں کہ جو دنگائی ہیں انہوں نے کیا حال کیا اپدرویوں نے کیا حال کیا بلکل اس وین کو جو ہے تہس نہس کر کے یہاں پر پلٹ کر رکھ دیا آپ دیکھیں کہ گاڑی کی جو ہے حالت سے کو دیکھ کر جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپدرویوں نے کتنا ہنگامہ کیا کتنا اتپات مچایا اور یہ اسی طریقے کی تصویر جو ہے لال قلعے کے اندر جو سی ایس ایف کی بس ہے اس میں بھی انہوں نے جم کر توڑ فوڑ کی جو ٹیگٹ کاؤنٹر ہے اس میں بھی انہوں نے جم کر توڑ فوڑ کی اب تک 19 آروپی گرفتار کر لیے جا چکے ہیں 50 آروپی حراست میں لیے گئے ہیں ان سے پوشتاج کی جا رہی ہے ڈلی پولیس نے کلیر کٹ کہہ دیا ہے جس نے بھی ڈلی دہلانے کی ساجش رچی تھی چاہے وہ کسان نیتا ہو یا پھر کوئی بھی کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا ہر ایک کے ساتھ حساب پورا کیا جائے گا